اسلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو آج کا میرا ویڈیو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر شیئر کر ہوا جیہاں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ 26 جنوری کے موقع پر ہمارے کسان بھائیوں نے ٹیکٹر ریلی نکالی اور ٹیکٹر ریلی نکالنے کے بعد جو تشدد بڑھ گئے دلی کے اندر پورے دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے دلی کے اندر ماحول خراب ہوا تھا میرے پیارے دوستو آپ سبی کو یہ بھی پتائیں لال قلعے کے اندر کس طرح سے وہاں پر ہنسہ بڑھ کی ہے کس طرح سے کسان بھائیوں پر پولیس نے لاٹی چارج کی ہے اور دوستو آپ کو بتا دو کہ کسان بھائیوں نے لال قلعے پر اپنا جو جھنڈا لگایا ہے اس کو لے کر بہت سارا ویواد ہوا ہے گودی میڈیا نے اسی بات کو لے کر بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے اس کو آج انداتا نے تیرنگ جھنڈے کی توئن کیا ہے تیرنگ جھنڈے کا اپمان کیا ہے تیرنگ جھنڈے کو لال قلعے پر سے نکال کر فیک دیا ہے اور اپنا وہاں پر جھنڈا لگا دیا ہے جو کہ یہ سراصل غلط ہے کسان بھائیوں نے کہ تیرنگ جھنڈے کا نہ ہی اپمان کیا ہے نہ ہی اس کو نکال کر فیک آئے بلکہ تیرنگے کے بازو میں ہی اپنا جھنڈا لہر آیا ہے میرے پیارے دوستو آپ کو پتا ہے کہ گودی میڈیا نے اسی بات کا سہارہ لے کر اپنے ٹیار پی بڑھانے کی چکر میں سالوں کے اوپر اسلام لگا دیا ہے دوستو چھپی جنوری کے موقع پر جو دلی میں ہوا ہے اب اسی بات کو لے کر ایجی پی کے ایمیلے کپل مشرہ نے بھی اب بڑا بیان دے دیا ہے کہ ہم بھی جو ہے اب تیرنگا یاترہ نکالیں گے بہت بڑا بیان دے دیا ہے دوستو تیرنگا یاترہ نکلنے کے بعد اس دیش کے اندر کیا ہوں گا کہ آپ سوچ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی دلی کے اندر جو شائن باغ لگا ہوا تھا حالے قانون کا اسی طرح سے ویروت کیا جارہا تھا تب بھی کپل مشرہ نے کہا تھا کہ اگر یہ روڈ خالی نہیں کرتے ہیں تم روڈ پر آ کر سڑک پر آ کر ان کو جو ہے خالی کروا دیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ آپ لوگوں کو پتا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں میرے پیارے دوستو اسی بات کو لے کر کپل مشرہ نے کیا کہی دیا ہے کون سا بیان دیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویس ہے اس ویڈیو کو جتنا چاہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرجے تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ آج دیکھو ہمارے بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے تو آئیے میرے پیارے دوستو جانتے ہیں کپل مشرہ نے کسان بھائیوں کو لے کر کون سا بڑا بیان دی دیا ہے اور ترنگا یاترہ نکالنے کو کیوں کہا ہے تو آئیے جانتے ہیں کپل مشرہ نے کیا کہا ہے تو دوستو ٹیکٹر ریلی میں تشدود کے بعد بی جی پی لیڈر کپل مشرہ نے ترنگا یاترہ نکالنے کا کیا اعلان بی جی پی کے شولہ بیان لیڈر کپل مشرہ نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے سے تیز جنوری کو کناٹ پلیس میں ترنگا یاترہ نکالنے کا اعلان کیا ہے ساتھی لوگوں سے بڑی تعدد میں ترنگا یاترہ میں شریک ہونے کی اپل بھی کیا ہے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں نے پر امن انداز میں ٹیکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا لیکن جگہ جگہ تشدود اور توڑ فور کے واقعات سامنے آئے ہیں اور لال قلعے میں گھس کر کچھ لوگوں نے جھنڈے تک لہرانے کا عمل انجام دیا ہے اس پورے واقعے کی اب جات چر رہی ہے اور کئی ایف آئی آر بھی پولیس نے درج کر لی ہے اس درمیان بی جی پی کے شولہ بیان لیڈر کپل مشرا نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیس جنوری کو ترنگا یاترہ نکالیں گے دراصل کپل مشرا نے اپنے آفیشر ٹویٹر اکاؤن سے ایک پوسٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ترنگے کی بیزتی اب منظور نہیں پولیس والوں پر حملہ اب برداش نہیں ترنگا ہماری عزت پولیس ہمارا وقار ترنگا مارچ نیشنل فلینگ مارچ تیس جنوری ہفتہ شام پاج بجے سنٹر پارک کناٹ پلیس آپ سبھی ضرور آئیے ہاتھوں میں ترنگا لے کر آئیے گویا کے کپل مشرا نے تیس جنوری کو سنٹر پارک کناٹ پلیس میں ترنگا یاترہ نکالنے کا اعلان کر دیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوں گے کہ ان کے اس تیرنگا یاترہ کو انتظامیہ کی جانب سے منظوری ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے سب بتا دے کہ اپنے ایک دیگر ٹوئٹ میں کپل مشرا نے لال قلعے پر جنڈا لہرائے جانے کے عمل کو دہشتگردانہ حملہ ٹھہرایا ہے انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ لال قلعے پر دہشتگردانہ حملے کو چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں ملک کو یوگندر یادو دیگر صدو کی گرفتاری کا انتظار دہشتگردوں نے اب پارلیمنٹ پر خالص تانہ جنڈا لگانے کا اعلان کر دیا ہے قابل ذکر ہے کہ لال قلعے پر جنڈا لہرانے والے دیگر صدو کو این آئی اے نے پوشتاج کے لیے طلب کیا ہے اور یوم جمہوریہ پر جو کچھ لال قلعے میں ہوا ہے اس کی سبھی پارٹیوں نے سخت الفاظ میں مذہمت کیا ہے کسان لیڈروں نے بھی خود کو کوئی اس واقعے سے الگ کر لیا ہے اور کہاے کہ کچھ شرپسند اناثر تھے جنہوں نے مال خراب کرنے کے مقصد سے ایسا کیا ہے کسان لیڈروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا منصوبہ لال قلعے میں داخل ہونے کا نہیں تھا اور نائی وہاں پہنچ کر جنڈا لہرانے کا اس پورے واقعے کے تعلق سے دیگر صدو کا بیان بھی سامنے آیا ہے اس نے فیز بک پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں کہاے کہ یہ کوئی منصوبہ بند قدم نہیں تھا اور اس واقعے کو کوئی فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیا جانا چاہیے جیسا کہ کٹر پنتیوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے صدو نے یہ بھی کہاے کہ نئے ذریعے قوانین کے خلاف علامتی احتجا درج کرانے کے لئے ہم نے نشان صاحب اور کسان جھنڈا لگایا اور ساتھی کسان مزدور اتحاد کا نعرہ بھی لگایا ہے دوستو اب ٹیکٹر ریلی کے بعد کپل مشرا نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ تیس جنوری کو ہم بھی تیرنگا یاترہ نکالیں گے کیونکہ کسانوں نے تیرنگا جھنڈے کا اپمان کیا ہے تیرنگا جھنڈے کی بیززتی کیا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو تیرنگا جھنڈے کیے توہین تو نظر آگئی ہے تیرنگا جھنڈے کا اپمان تو دکھائی دیا گیا ہے لیکن اس کا کیا جب بابری مسجد کے اوپر ان لوگوں نے ان ظالموں نے ان درینوں نے چڑھ کر وہاں پر اپنا بھگوہ جنڈا لہرائیا تھا اور منار کو توڑا تھا پھر اس کے بعد مندیر کو لے کر جو ریلی نکالی گئی ہے مسجد کے سامنے انوان چالیس سر کا پارٹ پڑا گیا ہے مسجد کے اوپر چڑھ کر وہاں پر بھگوہ جنڈا لہرائیا گیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کسی نے آواز نے اٹھائی نہ ہی گودی میڈیا نے نہ ہی بی جی بی کے تمام لیڈروں نے دوستو ان لوگوں کو یہ سب کچھ کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے دوستو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے ضرور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے